ان کے بعد اب کبوتر بازی کا شوق برطانیہ میں بھی تیزی سے پروان چڑھا ہے اور کبوتر پالنے سے لے کر کبوتر اڑانے کے ٹورنمنٹ تک منقض ہونا شروع ہو گئے ہیں تفصیلات دیکھتے ہیں شانواز خان کی ریپورٹ میں لندن کے نواہی علاقے سلاو میں کبوتر بازی کے ٹورنمنٹ میں فتح حاصل کرنے والے کھلاریوں میں انعامات تقسیم کرنے کی تقریب منقض کی گئی تقریب میں برطانیہ کے مختلف حصوں سے کبوتر بازوں نے حصہ لیا ٹورنمنٹ میں فتح حاصل کرنے والے اور نمائیاں کارکرتگی دکھانے والے کبوتروں کی نمائش بھی کی گئی ٹورنمنٹ میں پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت سے تعلقنے والے کبوتر بازوں نے حصہ لیا ڈیفرنٹ اقسام کے کبوتر یہاں لائے گئے تھے آمنے جاج چوز کیے تھے ڈیفرنٹ ٹونوں سے وہ بلونگ کرتے ہیں تو انعامات تقسیم کرتے ہیں اور آج اسی حوالے سے ایک اور ہم نے پیجن شو بھی کروایا ہے جس میں پہلی دوسری تیسری پوزیشن کے پرندے جو ہے سیلیکٹ کیے گئے ہیں برڈ کمپیٹیشن ہی گا سی تے اسی ہے جاج کھلوتے ہوئے تے تے اپنے فیر نالج دے نال اسی جو جو کبوتران دیکھا ہے جو جو نانو اسی مارکس دیتے نے ٹوٹلی فیر دیتے نے کہ جڑے سانو پسانت سان جوڑے اپنے نالج دے مطابق جو نالج بنائے اسی پاکستان اور بھارت میں پایا جانے والا صدیوں پرانا کھیل کبوتر بازی اب برطانیہ میں بڑی تیزی سے چھوٹے چھوٹے مقابلوں کے بعد اب بات بڑے ٹورنمنٹس تک پہنچ چکی ہے اور ہر موسم گرمہ میں برطانیہ کے مختلف حصوں میں چھوٹے چھوٹے مقابلوں کے ساتھ ساتھ ملکی سطح پر بھی ٹورنمنٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں دو ٹورنمنٹ ہوئیسن سے الحمدللہ میرے کوتر جیڑے انہوں نے اچھا جھٹ دیتا ہوئے اور انشاءاللہ جس طرح کے دوسری گیموں میں پاکستان کا نام ہے اسی طرح کوتر بازی میں بھی پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں آج اسی ماشاءاللہ سلاہو دے ٹورنمنٹ جیڑا اس سال ہویا ہے جیڑا خورم باہی تب پوری ٹیم نے کیتا ہے اسی ہو دیتا ہے سانو انوائر کیتا گیا ہے ماشاءاللہ سارے پراوانہ بہت ویلکم کیتا ہے ماشاءاللہ ایک بہت اچھا ٹورنمنٹ ہویا ہے تقریب میں شریق افراد کا کہنا تھا کہ پہلے انہیں اپنے شوق کی تکمیل کے لیے پاکستان جانا پڑتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب برطانیہ میں بھی کبوتربازوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور کبوتربازی کے مقابلے بھی مقبول ہوتے جا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بین القوامی ساتھ پر تک